بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں تمام لوگ خریت سے ہوں گے خوش بھی ہوں گے ویلکم ہے جی میں شان نیٹ ورک کے اوپر اور آج کی ڈی جی سکلز کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو ڈی جی سکلز کی ایپ کی ڈیٹیل بتانے والا ہوں کہ اپلیکیشن کو کیسے استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو پوسٹ لیپ ٹوپ کمپیوٹر نہیں ہوتی اور وہ چاہتے ہیں کہ اپلیکیشن موبائل پہ استعمال کر کے ہم وہیں پہ کورس کریں وہیں پہ ہم ایکسرسائز کریں سارے کچھ وہیں پہ کریں بہت زیادہ کمنٹ بھی آتے ہیں کہ سارے اپلیکیشن کو پروپر کیسے یوز کرتے ہیں ڈی جی سکلز کی ہمیں بتا دیں تو آج کی ویڈیو میں کمپلیٹ بتانے والا ہوں تو اینڈ تک ویڈیو دیکھیں اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ میں شاہ نیٹوک کو سبسکرائب لاجمی کر لیں بھائی جو پرانے ویورز ہیں ان کو پتا ہے نئے ویورز کو بتا دوں فرسٹ و فال سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ اگر نہیں کیا تو پھر بھی یار شکریہ آپ کا میرے چینل کے اوپر یہاں پہ آپ کو ڈی جی سکلز کی تمام اپ ڈیٹ ملے گی اور پلی لسٹ میں اگر آئیں گے تو ڈی جی سکلز کی میں نے کمپلیٹ پلی لسٹ بنائی ہوئی ہے تو اس میں ایڈ کر دیتا ہوں تو اس کو لازمی دیکھنے آپ کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہونے والا ہے تو چلتے ہیں ہم موائل کی سکرین کے اوپر اور موبائل کی سکرین کے اوپر ہم جا کے کمپلیٹ ایپ کو استعمال کرنا سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے کرنا ہے تو چلے میں موائل کی سکرین اوپن کر دیتا ہوں آپ لوگ بھی اپنی اپنی ایپ اوپن کر لیں تو ویورز میں آگے ہوں اپنے موائل کی اوپر اور ڈی جی سکل کی اپلیکشن میں نے پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لی ہے آپ کو نظر آری ہوگی اس کو میں کر لیتا ہوں اوپن سب سے پہلے آپ سے ای میل پاسورڈ مانگے گا جیسے آپ کو وہ کمپیوٹر پر مانگتا ہے اسی طرح تو آپ نے یہاں پہ اپنا ای میل لگا دینا ہے اور ساتھ ہی میں نے پاسورڈ بھی اپنا لگا دیا یہ ٹھیک ہے پاسورڈ لگانے کے بعد میں سمپل سائنن پر کلک کروں گا تو آپ کے سامنے ایک ریکیپچہ آ جائے گا ریکیپچہ کیا ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اس کو ربورٹ تو نہیں یوز کر رہا انسان ہی یوز کر رہا ہے ٹریفک لائٹس کا رہا کون کونسی ہے یہ ہے یہ ہے اور یہ ہے ویریفر پر کلک کر دیتا ہوں اچھا یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے اپنا پاسورڈ سیو کرنا چاہتے ہیں تو میں بھائی یہاں پہ سیو کر دیتا ہوں کہ میرے موبائل میں یہ سیو ہو جائے اچھا یہاں پہ یہ جو میرے آل ریڈی کوس ہیں یہ ان کی ڈیٹیل دے رہا ہے مجھے ٹھیک ہے جو نئے کوس میرے آل ریڈی انڈرول کیے گئے ہیں یہ ان کی مجھے ڈیٹیل دے رہا ہے پریویس کے اوپر میں کلک کروں تو آٹو کیٹ کا میں نے کوس انڈرول کیا تھا لیکن ٹائم کی شارٹیز کے وجہ سے میں نہیں کر سکا ورڈ پیس کا بھی کیا تھا میں نہیں کر سکا ٹھیک ہے بیج ون میں بیج ٹین کے میں نے دونوں کوس کمپلیٹ کی ہوں یہ دیکھیں سوری نائن کے میرے پاس ان کی سیٹیفکیٹ بھی ہے وہ بھی آپ کو پلی لسٹ کے اندر ویڈیو مل جائے گی سیٹیفکیٹ کے کیسا سیٹیفکیٹ ہوتا ہے میں نے پرینٹ نکلوایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس طرح میں نے ٹین بیج میں بھی انڈرول کیا تھا لیکن نہیں کر سکا آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا رہتا ہوں لیکن نہیں کیا تو انشاءاللہ نہیں کروں گا تاکہ ہر دفعہ ایک سیٹز آیا ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آگا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس یہ اوپر تین لائنز آتی ہیں اور یہاں پہ آپ کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہوتی ہے جو کہ آپ نے پہلے اکاؤنٹ لگایا ہوتا ہے میں نے ڈی پی لگایا اپنی میرا نام آ رہا ہے میرا ایمیل آ رہا ہے ٹھیک ہے مائی پروفائل کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہ آپ کی پروفائل آتی ہے جہاں پہ آپ کی تمام ڈیٹیلز شو ہوتی ہے اوپر سے میں نے بلر کی ہوئی ہے بلر کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ میری پرسنل چیز ہے ویسے بھی یوٹیوب کی رولز کے مطابق ہم اپنی پرسنل چیز یوز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پھر تری ڈاؤٹس پہ آتا ہوں یہاں پہ مائی ریزالٹ ہے ہوم ہے سارا کچھ ہے چینج پاسفورٹ پہ آپ پاسفورٹ چینج کر سکتے ہیں آن لائن سپورٹ پہ آپ آن لائن سپورٹ لے سکتے ہیں سائن آؤٹ پہ آپ اس اپلکیشن سے لوگ آؤٹ ہو سکتے ہیں اور سب سے پہلے یہاں پہ ہوم ہے جی ہوم پیج کے اوپر آپ کو تین چیزیں ہیں کوس ٹاسک ٹھیک ہے یہ جو میری ایکسرسائز جو میں نے کمپلیٹ نہیں کی ایکسپائرڈ ہو چکی ہیں نوٹس بورڈ ہے نوٹس بورڈ کے اوپر میری تمام تر نوٹس بورڈ کی ویڈیوز اور جتنی بھی امپورٹنٹ ٹھنگز ہیں وہ دی ہوئی ہیں ساتھ امپورٹنٹ لنک بھی دی ہوئے ہیں جو کوس کے اندر استعمال ہوئے ہیں اچھا اب آپ نے ہوم پیج پہ آنا ہے ہوم پیج پہ جب آپ نیا کوس انرول کیا ہوگا جیسے اپنی انرولمنٹ کی ہوئی ہے جیسے یہاں پہ تو آلریڈ انرول ہے ایک کوس ہے میرے ڈیجیٹل لیٹریسی کے نام کا دوسرا افلیٹ مارکیٹنگ کا اگر میں یہاں پہ کلک کروں تو میرے انسٹرکٹر کا نام بھی آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی مجھے انسٹرکٹر کا نام اہم تنویر نانڈلا آ رہا ہے کہ کوس کا آورویو ہے اور وہ اوپر والا کوس وی یو ٹیم کی طرف سے دیا گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے فرد کریں ویڈیوز دیکھنی ہے اچھا ویڈیوز ہم نے کیسے دیکھنی ہے جہاں پہ میں ایک کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس دیکھیں ویک وان ٹو تھری فور فائف سارے دیوں ہیں ٹھیک ہے ابھی ویک ٹین چل رہا ہے جبکہ میں نے ابھی تک پریویسی کمپلیٹ نہیں کیا تو ویک وان پہ دیکھیں میرے پاس ٹکل لگی ہوئی یعنی کہ یہ میں نے کوس ویڈیوز دیکھنی ہے ویک ون کی ویک سیکنڈ پہ آتا ہوں تو سیکنڈ کی میں نے دیکھ لی ہے اسی طرح میں تھرڈ پہ آتا ہوں تو یہ دیکھیں جی میں نے ابھی تک نہیں دیکھی نہ میں نے اس کا کوئ کی ہے اور نام نے ہینڈ آن ایکسرسائز کی ہے تو موبائل کے اوپر آپ نے کوس کیسے کرنا ہے یہ تھرٹین والی ویڈیوز فرق کریں جو آپ نے نہیں دیکھی یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ویڈیو آپ کے سامنے ابھی سٹارڈ ہو جائے گی یہ دیکھیں جی سٹارڈ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اسی طرح جب آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی ویڈیو آپ یہاں سے بھی کلک کر کے نیکسٹ کر سکتے ہیں جو اوپر سرکل دیا ہوا یہ دیکھیں یہاں پہ کلک کر کے نیکسٹ ویڈ ہمٹ ہو چکی ہے کوئی سیکنڈ جو ان سے وہ میں نے ابھی تک نہیں کی ایکسپائرڈ ہو چکا ہے تھرڈ ایکسپائرڈ ہو چکا ہے آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ ایپ کے اوپر آپ نے تمام چیزیں کیسے استعمال کر لی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ اگر کورس کے اوپر بیک پہ آ جاتے ہیں تو آپ کو بیک پہ اوپر یہ ساتھ نوٹفکیشن بھی نظر آ رہا ہوگا یہ نوٹفکیشن ہے یہاں پہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہینڈ اون اکسر سائز آ چکی ہے آپ کوئیز آ چکا ہے آپ کوئ ٹین کمپلیٹ ہو چکا ہے اس ستا تمام در ڈیٹیلز آپ کو ایک کر کے تمام ڈیٹیلز دی جاتی ہیں بقیدہ اناؤوسمٹ کے ساتھ بکرتایا بھی جاتا ہے this is informed that result quiz number 3 is course detail has been declared you can check your result آپ نے جو جو کیا ہوگا ہوگا اس کے بعد یہ آگے 45678 امانوزمنٹ کمپلیٹ ہوتی جائے گی ٹھیک ہو گیا پھر آپ کو سمجھ لگے کہ آپ نے جو کورس انرول کیا ہوگا وہ یہاں پر دونوں کورس شو رہے ہوں گے اور اس کے اوپر کلک کر کے آپ اپنا ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یہ جو نوٹفکیشن والا سائن ہے اس کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کون کون سا نوٹفکیشن آیا ہوا ہے اور یہ درمیان والا جو سائن ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ اپنا دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنا کتنی چیزیں کر لی ہیں جو پنک والا لائن ہے وہ نوٹ اٹیمپٹ ہے اور جو پرپل والا لائن ہے وہ ہے اٹیمپٹ اس طرح دوسرا ایکسرسائز کا بھی دیا ہوا ہے نیچے کورس کی ڈیٹیلز دیو ہے کتنے پرسنٹ آپ نے کر لیا ہے کتنے پرسنٹ نہیں کیا تمام ڈیٹیلز آپ کو اپلکیشن کے اوپر مل رہی ہوتی ہے تو بھائی یہاں سے آپ کورس کر سکتے ہیں ایکسرسائز بھی یہی پر سیبمنٹ کر سکتے ہیں وہ کیسے کرنے ہیں بہت سا لوگوں کو یہ کنفیشن ہوتی ہے یہاں پر اگر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں میرے یہ اس کی ایکسرسائز جی کوس 4 کی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی یہاں پر جی 3 کی کمپلیٹ نہیں یہاں پر دیکھیں اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں ایکسرسائز میں نے بنا لیا ہے ابھی تو ایکسپائرڈ ہو چکے نوٹ سمیٹڈ ہے ٹھیک ہے میں یہاں کے اوپر کلک کرتا ہوں سبمنٹ کے اوپر allow کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں جی سب میٹ کا اپشن دیا ہوئے اور ڈاؤنلوڈ کا دیا ہوئے آپ نے سب میٹ کے اوپر جانا ہے تو آپ کے سامنے آپ کی اوپن ہو جائے گی گیلری کہاں پہ آپ نے رکھی ہوئی ہے فائل منیجر وہاں سے آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے ٹھیک ہو گیا تمام چیزیں یہاں پہ بھائی دی ہوتی ہیں آپ ٹوٹل کام لیپ ٹوپ کمپیوٹر کے بغیر اپنے موبائل کے اوپر کر سکتے ہو تو بھائی یہ کمپلیٹ میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا رہی ہے کیسے آپ نے کورس کرنا ہے اور کوئیز کا بھی چلیں بتا دوں آپ نے پھر یہ کہنا ہے بھائی آپ نے کوئیز کا نہیں بتایا ہوم جو اوپر آتا ہوں اس طرح میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ یہی میں اوپن کر دیتا ہوں تھری والا کوئیز کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہ ایک اٹیپٹ یہ اکسپائرڈ ہے میں کوئیز کے اوپر کلک کرتا ہوں ٹیک کوئیز نہیں کرنے دیکھا کیونکہ تو تمام ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتا دیئے کیسے آپ نے کورس کرنا ہے اپنے موبائل کے اوپر پھر بھی کس چیز کے سمجھ نہیں لگے تو یار نیچے کمیٹ بار میں کمیٹ کر لیں اس کے علاوہ آپ کے پاس انسٹاگرام فیس بک بھائی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ سب کو بتا میں فوراں نپلائے آپ کو کر لیتا ہوں تو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سب کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے مطلب کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ٹاپک میں تب تک کے لیے اللہ حافظ